رکھ کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی اور رازدانی جائپور سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں رازدانی جائپور سے ککھات بدماش دانش کے رامگنج میں ہونے کی سوشنا ملی ہے بدماش دانش کی تلاش میں پولس دبش دے رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ککھات بدماش میرت نیوازی ہتیار تسکر فرکان کو گرفتار کیا گیا تھا فرکان نے دانش کو ہتیار سپلائی کی بات قبول کی ہے ایسے میں پولس دانش کا لگاتار پیچھا کر رہی ہے مخمیر سے آج دانش کے رامگنج میں ہونے کی جانکاری ملی تھی انپٹ کے آدھار پر پولس کاروائی میں جھٹ گئی ہے اس قبر پر حدیق جانکاری کے لیے میرے ساتھ فون لائن پر موجود ہے ہمارے سمواد آتا یادویندر یادویندر ککھیات بدماش رازدانی جیپور کے رامگنج میں چھپا ہونے کی سوچنا ملنے کے بعد پولس نے کاروائی کی ہے دبش دی جا رہی ہے کیا اپ ڈیٹ ہے بلکل اچھے درامگنج علاقہ پڑھتا ہے جہاں پر نورٹ جلہ پولس کی جو سپیشل ٹیم اور ساتھ میں جو کریم برانچ کی ٹیم ہے وہ لگاتار ایک دانش نام کا جو بدماش ہے اس کی یہاں پر تلاش میں دبش دے رہی ہے الگ الگ علاقوں میں اس کی سپیشل ٹیم بنا کر کے بھیجی گئے سیویل ریس میں بھی ٹیم ہے جو یہاں پر دانش کی یہاں پر تلاش کریں یہ چونکہ ایک انپٹ ملا تھا کیونکہ ویگت جنہوں ہیں ہاں پر ایک فرکان نام کا ایک ہتھیار تلاش کرتا ہے جس کو نورٹ جلہ پولس نے گرسار کیا تھا جب نورٹ جلہ پولس نے جب فرکان نام کے جس ہتھیار تلاش کرتی تھی تو سامنے آیا تھا کہ دانش نام کا ایک بدماش ہے جو گینٹسر ہے جو یہاں پر نورٹ جلے کے اندر رامگنج علاقی کے اندر ہے اسی کی شہپر یہاں پر ہتھیار تذکری وہ کر رہا تھا اور ہتھیار بھی اسی کے لیے لے کر آئے تھا تو ایسے میں اسے دانش کو پکڑنے کے لیے یہاں پر نورٹ جلہ پولس کی جو ٹیم ہے وہ اسپیشل بک کی جو ٹیم ہے وہ لگاتار اس اپراجی کو پکڑنے کے لیے یہاں پر لگاتار دبیشے دے رہی ہے کئی علاقوں میں چھاپے ماری چل رہی یہاں پر کچھ مکانوں کو کھنگالا گیا ہے لیکن ابھی تک لال جو دانش ہے وہ پکڑا نہیں گیا ہے آپ کو پتا دیں کی بیتے دنوں بھی یہاں پر دانش اور ایک منہ بھائی منہ جو گینگ شرطہ ان کے بیچ میں گینگوار ہوئی تھی اور فائرنگ جیسی گٹنا ہوئی تھی اس میں منہ کی تو یہاں پر کورونا سے بھی کچھ دن پہلے موت ہو گئی ہے لیکن اس کا جو شاتھی ہے دانش اس کے بیچ میں جو ورچاس کی جو لڑائی چل رہی تھی اور یہ ساری لڑائیاں بیسیکلی ہتیار تذکری سٹے کے کارووار کو لے کر کے جو دو نمبر کے جو کام ہوتے ہیں ان کو لے کر چل رہی تھی اور اسی کو لے کر کے گیگوار جیسی گٹنا ہی ہوتی تھی فائرنگ جیسی گٹنا ہی ہوتی تھی اور اسی کو لے کر کے دانش کو وگت دنوں پلس نے پکڑا تھا مگر جمانت پر جیسے چھوٹا اس کے بعد ہتیار تذکری میں پھر سے لپت ہو گیا انہی کارنام کو یہاں پھر سے انجام دینے لگا لیکن جو کہتے ہیں کہ پولیس جب اپرادی جو جیل جاتا ہے جب اس کے بعد جب وہ جمانت پر ریاہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں پولیس کی ٹیم پہ پیچھے رہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں واپس تھی ایسی اپرادی گھتیویوں میں لپت نہ ہو جا اور یہی ہوا جب فرکان کو پکڑا گیا تو پتا چلا وہ دانیش کے لیے یہاں پر ہتیار لے کر آ رہا ہے اور وہ یہاں پر ایک کسی بڑی واردات کو انجام دینے کی پھر آکم اور اسی کے چلتے ہتیاروں کی جو کھیپیں وہ یہاں سے اسے جگہ پہنچا رہا ہے یعنی دانیش کے جو انہیں جو ساتھی ہیں یا انہیں جو گینگ ہیں ان تک وہ ہتیاروں کے پہنچانے کا یہاں پر کام کر رہا ہے لیکن فرکان سے ملے انپٹ کے بعد اب جو پولیس ہے وہ اس میں کوئی کوتا ہی نہیں براتنا چاہتی ہے نورجلہ پولیس اور اسی کے چلتے دانیش کی تلاس میں آپ جور شور سے تبیش دی جارہی ہے کئی گھروں کو کھنگال آ گیا ہے جی بلکل چلیے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے سموادہ تھے آجوندر شرما جنہوں نے بتایا کہ پولیس لگاتار تلاش میں جھٹی ہے دانیش کو پکڑنے کے پیاس میں پولیس جھٹ گئی ہے راجستان ویدانزبہ کا اگلا ستر اکتیس اکٹوبر سے شروع ہوگا اس سمند میں ویدانزبہ سچی ویدانزبہ